یوپی کے اوریہ کی سیوانی کماری جو ایک یوٹیوبر تھی وہ جو ہے بگ باس میں پہنچ گئیں جی ہاں بگ باس کے گھر میں پہنچی ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیوانی کماری لگاتار جو ہے وہ دھمال مچائے ہوئے ہیں تو کیا کچھ کہتے ہیں انی یوٹیوبر اس چیز کو لے کر کے جس طرح سے سیوانی کماری ایک گریب پریبار سے بلانگ کرتی ہیں اور پھر وہ یوٹیوب پہ آتی ہیں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں اس سے وہ نہ سی پیسے ارن کرتی ہیں بلکہ آ آج وہ اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں کہ بگ باس کے گھر میں ان کو جو ہے بولایا جاتا ہے ہمارے ساتھ جونپور کی بندنا دوبے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی وائرل رہتی ہیں اپنے گیتوں کو لے کر کے ہم انسا ہی بات کریں گے بندنا جی سواگت ہے آپ کا ایک بار جی بہت بہت دنیا آپ کو بھی پتا ہے کہ سیوانی کماری جو ہے وہ بگ باس کے گھر میں پہنچ گئی ہیں تو کیسے دیکھتی ہیں آپ اسے کیسے دیکھیں گے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے گاؤں ہمارے جیلے کا نام روسن کر رہی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یوٹیوب پہ ایک لڑکی جو کہ اپنی جرنی سٹارٹ کرتی ہے گریب رہتی ہے پھر یوٹیوب کے جاری پیسے کماتی ہے اور آج اس مقام پہ پوستی ہے تمام لوگ ہیں تمام لڑکیاں ہیں جو کہ یوٹیوب پہ اپنی جو ہے جرنی سٹارٹ کیوں ہیں لیکن اگر وہیں دیکھا جائے تو سیوانی اور انی یوٹیوبروں میں جیسے تمام یوٹیوبر ہیں آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ مہلائیں ہیں لیکن وہ کس طرح سے ویڈیو بناتی ہیں لیکن سیوانی کماری کو سیلیکٹ کیا گیا تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے ان کے ساپ سترے ویڈیو تھے اسی کو لے کر کے تب ہی بگ بوس نے انہیں سیلیکٹ کیا تو کیا لگتا ہے جو انی یوٹیوبر ہیں جو کی اسلیلتہ پروشتی رہتی ہیں تو ان لوگ کو سبق لینا چاہیے کہ ہاں اچھے ویڈیو بھی آپ ڈالیں گی تو بھی آپ جو ہے آگے بڑھیں گی بلکل سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو کہ کچھ لوگ کچھ سیشٹر ہمارے بھی یہاں آتی ہیں تو بولتی ہیں کہ مطلب ایسا ویڈیو کوئی نہ بنا تو چلتا بھی تو نہیں ہے تو ان کو سیکھ لینی چاہیے وہ کلا وہ بھی مطلب اتنا کلا دکھا سکتی ہیں اپنے اندر اپنے اندر کا ہونر جیسے سیوانی جی اپنا دکھائی ہیں جو کہ ایک دم سب بھیتا میں رہ کے پھول کپڑے میں کبھی بہت اچھا لگتا ہے اور ایسے ساپ سترہ ویڈیو بنا کے اتنا آگے نکل گئیں اور جو سیشٹر بولتی ہیں کہ ہمارا چلے گا ہی نہیں اگر ایسا ویڈیو نہیں بنائیں گے تو ان کو ان کا آنکھ کھل جانا چاہیے سب سیکھ لینا چاہیے ان کو ایسے لوگوں سے بلکل ایسے لوگ کو سبق لینے جب رہت اور آپ بھی دیکھا جائے تو اچھے گیت گاتی رہتی ہیں اور سیوانی کماری کے لیے بھی آپ نے ایک گیت گایا ہم چاہیں گے وہ آپ مارے درسکوں کو سنیں بلکل بہت پیارا گیت ہے جو کی سیوانی جی کے لیے میں نے بنایا ہے سنا ہے ٹی بی پریاتے سنا ہے ٹی بی پریاتے بگ بوس سو میں سنا ہے ٹی بی پریاتے بگ بوس سو میں مایا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے مایا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے کوئی پاگل کہتا تھا تو کوئی انپڑھ کہتا تھا کوئی انپڑھ کہتا تھا نام بنانے خاتر تم کو کیا کیا سہنا پڑتا تھا نام بنانے خاتر تم کو کیا کیا سہنا پڑتا تھا نفرت والے رکھ دیں گے نفرت والے رکھ دیں گے تم کو نیچھوڑکے نفرت والے رکھ دیں گے تم کو نیچھوڑکے میا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے میا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے ماں کہتی تھی کام کرو بیڈیو کیوں تُم بناتی ہو ماں کہتی تھی کام کرو میا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے میا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے کوئی نچنیاں کہتا تھا تو کوئی گالی دیتا تھا پر تم کو ہر وقت ہمیشہ مٹی سے پیار رہتا تھا پر تم کو ہر وقت ہمیشہ مٹی سے پیار رہتا تھا پر گئی کبھی نہ تم کہیں پر گئی کبھی نہ تم کہیں اپنوں کو چھوڑکے میا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے میا نگری آئی سیوانی گاؤں چھوڑکے بلکل دیکھئے تو یہ جو گیت ہے اس گیت کے مادھیم سے سیوانی کماری پوری جیونی جو ہے کہیں کہیں درسانے کا پریاس کیا گیا اور مٹی سے کتنا پیار ہے یہ تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ جب وہ بگ باؤں سے گھر میں جاتی تو اپنے گاؤں کی مٹی لے کر کے وہاں پر پہنچی رہتی ہیں تو فیلال بندنا دوبے نے یہ گیت سیوانی کماری کیلئے گایا ہے گیت آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے جرور دیجئے گا گیت آپ کو کیسا لگا